اچھا شرات بھئی یوٹیوب پہ اکثر ہم نے لوگ دیکھا ہے کہ آج کل جو نیو یوٹیوبر آ رہے ہیں ایک تو آپ کی بہت زیادہ کاپی کرتے ہیں آپ کی کاپی آپ کی تصفیریں لگا دینا کہ ہم رات و رات وائرل ہو جائیں ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے اگر آپ سے کسی نے ہمارے ناظرین نے جو یوٹیوبر ہمیں دیکھ رہے ہیں خاص طور پر تو اگر کوئی ویڈیو پرموشن کے حوالے سے آپ سے ملنا چاہیں کسی آوٹ آف سٹی سے آوٹ آف کنٹری سے تو اس کا کوئی تھوڑا سا پروسس آپ بتا دیں گے میری آپ سے ریکویسٹ اگر آپ کو ایسی ویڈیوز پسند دیں آپ سلیبرٹیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ جاننا چاہتے ہیں کچھ ان کی پرائیویسی جو جاننا چاہتے ہیں آپ تو پھر ان کے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ فیوچر میں آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دکھاتے رہیں گے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہو ساجدہوان ناظرین آج ہم موجود ہیں ڈسٹک لئیہ میں اور آپ کو ملوانے جا رہے ہیں پاکستان کے ایک فیمس یوٹیوبر سے آپ ان کو اکثر یوٹیوب انسٹا پہ اور فیس بک پہ دیکھتے رہتے ہیں جنوبی پنجاب کی نمینگی کرتے ہیں اور بہت زبردست ویڈیو بناتے ہیں آئیے ان سے بہت سارے آج دلچسپ سوالات پوچھیں گے تو ناظرین آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان کا انٹریو شروع کرنے سے پہلے ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل سپیشل پاکستان کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا ناظرین آئیے آپ کو ملواتے ہیں محمد شہزاد اور فیلہ منڈا سے اسلام علیکم والے گم اسلام کیا حال ہے بھائی جن ٹھیک ہو اللہ کرم شہزاد بھائی آپ سنائے خرید سے الحمدللہ بھائی جن اللہ پاک شکریہ آپ کے سامنے شاش پہ شاش بلکل شہزاد بھائی بہت شکریہ سب سے پہلے سپیشل پاکستان کو ٹائم دینے سر یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے چینل پر آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے آپ لائیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے اچھا شہزاد بھائی یوٹیوب پہ اکثر ہم نے لوگ دیکھا ہے کہ آج کل جو نیو یوٹیوبر آ رہے ہیں ایک تو آپ کی بہت زیادہ کاپی کرتے ہیں آپ کی کاپی آپ کی تصفیریں لگا دینا کہ ہم رات و رات وائرل ہو جائیں ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے ایک تو آپ ان کے لئے کیا میسیج دیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ شورٹ کٹ سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں بھائی جانوہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ میری کاپی کرتے ہیں یا میری پکچرز وغیرہ لگاتے ہیں مجھے کوئی شونیے لگائیں لیکن میں یہ ان کو کہتا ہوں کہ یہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ لوگ جب میری پکچر دیکھ کے ویڈیو پہ جاتے ہیں جب ان کو میرا کونٹینٹ نہیں ملتا تو وہ ظاہر سی بات ہو سکپ کر جاتے ہیں تو اگر وہ سوچا جائے تو اس کریٹر کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ اپنی فیس ویلیو بنائے یا اپنا کچھ نیو کونٹینٹ لے کے آئے جو مطلب کہ ناو اس جگہ پہ سوشل میڈیا پہ تو اس سے زیادہ اس کو فائدہ ہوگا تو پکچریں لگانے سے کچھ نہیں بنتا یا تو ویڈیو میں خود مجھے لے کے آئیں اگر ویڈیو میں خود نہیں لے سکتے تو خالی پکچر سے کام نہیں بنتا تو شارٹ کٹ کیا بات کر رہے تھے شارٹ کٹ کچھ حالت میں شارٹ کٹ چلتا ہے لیکن یہ سوشل میڈیا اس پہ شارٹ کٹ نہیں چلتے اگر آپ اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں خود کو اچھے مقام پہ لے جانا چاہتے ہیں اپنی لوگوں کی نظر میں اپنی لئے محبت جگانا چاہتے ہیں تو بھائی اس کے لئے شارٹ کٹ نہیں چلے گا اس کے لئے محنہ چلے گا آپ کا کونٹنٹ چلے گا جوانا آپ کا کونٹنٹ بتائے گا کہ آپ میں کیا دم ہے آپ کے لئے لوگوں میں کتنی محبت ہے وہ ہر چیز آپ کے کونٹنٹ پہ depend کرتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں جسٹ اپنے کونٹنٹ پہ فوکس کریں کونٹنٹ پہ آپ آپ کونٹنٹ کے پیچھے بھاگیں لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں آپ کہنا ہے کہ بجائے آپ کسی کے کاپی کرنے کے نکل کہ اگر آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے آپ اس کو شو کریں تو آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کو فیملی ملے گی اگر آپ کے اندر سوشل میڈیا کا ٹیلنٹ نہیں ہے تو لازمی نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے سوشل میڈیا پہ کام کرے تو اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا تو لازمی دنیا کے ہر بندہ جو ہے نا ایک ہی شعبے میں لگ جائے اگر سوشل میڈیا میں وہ ان کا ٹیلنٹ نہیں سامنے آرہا تو کئی اور کام کرنے آف لائن کام کر لیں یا آن لائن اور بھی سو کام ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس میں بندہ کامیاب نہ ہو رہا تو اس کو ٹرائی کرنا چاہیے اگر نہ ہو رہا تو اس کو شوڑ دینا چاہیے کوئی اور جو اس کو پسند ہو جو لگے کہ جس میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ اگر ہم سوشل میڈیا پہ کامیاب نہیں ہو رہے تو بس ہماری زندگی ختم ہو گی یہ سوچنے بس صرف سوچنے کی بات ہوتی ہے بہتا ہے دنیا بھڑی پڑی ہے اللہ پھاک جو ہے نا ایک راستہ بند کرتے تو سوک کھول دیتے ہیں اچھا آپ نے کہا کہ اگر آپ سے کسی نے ہمارے ناظرین نے جو یوٹیوبر ہمیں دیکھ رہے ہیں خاص طور پر تو اگر کوئی ویڈیو پرموشن کے حوالے سے آپ سے ملنا چاہیں کسی آؤٹ آف سٹی سے آؤٹ آف کنٹری سے تو اس کا کوئی تھوڑا سا پروسس آپ بتا دیں گے تاکہ ہمارے ناظرین ہم سے پوچھتے ہیں یا بعد میں وہ پوچھیں گے جی اس کا پروسس یہی ہے کہ اگر آپ مجھے میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا جو ہے نا انسٹاگرام میرے ہر چینل کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ویڈیوز کے ڈسکرشن میں بھی ان کا لنک دیا ہوتا ہے اور میرے چینل کی آؤٹ میں بھی ہے انسٹاگرام پہ آپ سرچ کریں گے ویڈا مونڈا فائیو لکھیں گے آگے پانچ تو میری آئیڈی شو ہو جائے گی اگر آپ ارجنٹلی کوئی اور کام ہے تو مجھے میل کر سکتے ہیں اور میرا اس میل کا جو ایڈریس ہے وہ میرے چینل کی آؤٹ میں دیا ہوتا ہے تو وہاں پر میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنا کام بتا سکتے ہیں اور اس کا میں پروسس بتا دوں گا کیونکہ ہر کام کا اپنا پروسس ہوتا ہے آپ کہنا ہے کہ ریپلائی لیٹ ہو سکتا ہے لیکن آ جائے گا جی آ جائے گا ریپلائی لیٹ ہو سکتا ہے یہ پوسیبال لیکن تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بھائی جو ہے نا بہت محنت کر رہے ہیں اپنا کونٹینٹ لا رہے ہیں اور ہر ویڈیو میں میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں ہر ویڈیوز میں نا کوئی نیو سلیبرٹی رونٹ کے لاتے ہیں ان کا انٹرویو لیتے ہیں اور ان سے چھپی چھپی باتیں جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں وہ باتیں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ اگر آپ کو ایسی ویڈیوز پسند دیں آپ سلیبرٹیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ جاننا چاہتے ہیں کچھ ان کی پرائیویسی جو جاننا چاہتے ہیں تو پھر ان کے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ فیوچر میں آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دکھاتے رہیں گے اور آپ کو انٹرٹین کرتے رہیں گے اور آپ کے خوابوں کی جو انا ایسے کہلیں تعبیر بتاتے رہیں گے